نمازکار دوستوں چائے والا پنچر والا کوڑے والا بار ڈانسر اور ویٹر یہ کچھ پروفیشنز ہیں کچھ جوبز ہیں جو کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں اکثر ان شبدوں کو گالیوں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے آج کے اس شورٹ ویڈیو میں میں سوشل ایول پر تھوڑی بات کرنا چاہوں گا جو کی ہے کلاسزم صحیح سنا آپ نے کاسٹزم نہیں کلاسزم کاسٹزم ہوتا ہے کہ کسی ایک کاسٹ کے خلاف بھیدبھاف کرنا یا الگ الگ کاسٹ کے لوگوں کو الگ الگ نظریے سے دیکھنا نفرت فیلانا ان کے خلاف لیکن کلاسزم ہوتا ہے بھیدبھاف کرنا الگ الگ سوشل کلاس کے لوگوں کے ساتھ کہ اگر ناریندر موڈی چائے کا وطرن کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے کچھ چکھا بنا رکھتے ہیں اس سے پوچھو کہ سونیا گاندھی کیا کام کر لی تھی ہمیشہ تھی قریب لوگ کا پرولم ہوتا ہے نا بھی ہمیشہ سمائل کرتے رہنا بڑا اس کے بہت سے فیمس ایگزامپلز موجود ہیں 2019 میں بی جے پی لیڈر تیجسفی سوریا نے سی اے اے این آر سی کے خلاف پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں کو پنچر والا کہا تھا 2014 میں کانگریس لیڈر منی شنکر ایئر نے ناریندر موڈی کو چائے والا کہا تھا کہا تھا کہ ایک چائے والا کبھی پردان منتری نہیں بن سکتا اور اس کا ایک ریسنٹ کیس کچھ دن پہلے دیکھنے کو ملا ٹویٹر پر آلٹ نیوز کے کو فارمڈر محمد زبیر کے ساتھ زبیر نے ٹائم سنا ہو کہ آنکر سشان سنا کا ایک پرانا ٹویٹ ہائلائٹ کیا تھے دکھاتے ہوئے کہ پہلے ان کا کچھ اور ویو پوائنٹ تھا اب ان کا کچھ اور ویو پوائنٹ ہے اور انہیں گرگٹ کہا تھا یہ کہہ کر کہ دیکھو ان کا رنگ ہمیشہ بدلتے رہتا ہے سشان سنا میں ریپلائے میں انہیں پنچر والا کہا اب ایسا نہیں ہے کہ زبیر کے انسسٹرز کوئی پنچر ریپیر کا کام کرتے تھے بلکہ زبیر ایک مسلم ہے اور مسلم کے خلاف یہ پنچر والا شبد کا استعمال کیا جانا نہ صرف ایک کلاسس چیز ہے بلکہ ایک ریلیجس سٹیریو ٹائپنگ بھی بن گئی ہے ہمارے دیش اکثر سوشل میڈیا پر ٹرولز جو دھرم کے نام پر نفرت فیلانا چاہتے ہیں وہ اسی طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں مسلم کے خلاف کرشنز کو رائز بیکس کر کے بلائیں گے مسلمز کو پنچر والا کر کے بلائیں گے اب ایسا تو ہے نہیں کہ ہر کرشن کوئی مشنری ہوتا ہے کسی کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے یا پھر ہر مسلم ایک پنچر والا ہوتا ہے یہ صرف یوز کیا جاتا ہے لوگوں کے خلاف دھرم کے نام پر نفرت فیلانے کے لیے دیش میں مسلمز ہر ٹائپ کے پروفیشن میں انوالڈ ہوتے ہیں چاہے وہ ریسٹرنٹ شیف ہو سولجر ہو سائنٹسٹ ہو ٹیچر ہو باربر ہو کارپینٹر ہو جرنلسٹ ہو بڑے بڑے ایکٹرز جیسے کی نصرید دین شاہ ارفان آمیر خان بڑے بڑے سنگرز محمد رفی اے آر رحمان انڈیا کی انگٹارکٹی کا من ڈاکٹر سید زہور کسیم جنہوں نے پہلی ایکسپیڈشن لیڈ کری تھی انٹارکٹی کا میں اور سیم چیز ہر دھرم کے ساتھ ہے ایسے فالتو کے سٹیڈیو ٹائپس بنانے سے کچھ نہیں ہونے والا لیکن اب اس ویڈیو کے ٹاپک پر آتے ہیں جو کہ یہ کلاسزم اگر کوئی پنچر والا ہے بھی تو کیا دکت ہے اس میں ایک اور انٹریسٹنگ اگزامپل کا میں یہاں پر استعمال کرنا چاہوں گا دوستو جو کچھ ہفتے پہلے ہی ہوا تھا ریسنٹلی سرکار نے ایک نئی ٹرین لانچ کری تھی رمائنڈ ایکسپریس کر کے جو رمائنڈ سے اسوسیییٹڈ پندرہ جگہوں پر لے کر جاتی ہے لیکن اس ٹرین لانچ کی خبر سنتے ہی کسی ایک سادھو نے کھڑے ہو کر بولا کہ میں اس ٹرین کو چلنے نہیں دوں گا میں پٹریوں پر جا کر بیٹ جاؤں ہوں اس ٹرین کو روکنے کے لیے کیا دکت تھی بھئی انہوں نے کہا ہمیں ہندو دھرم کو بچانا ہے کیا اب رمائنڈ ایکسپریس لانچ کرنے سے ہندو دھرم کیسے خطرے میں آ گیا یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے اصل میں بات یہ تھی کہ جو ویٹر سے اس ٹرین میں انہوں نے ایک سیفرن ڈریس کوڈ پہن رکھا تھا اور ان سادھووں کا کہنا تھا کہ ویٹر جیسی جاؤگ پر اس طرح کا ڈریس کوڈ صحیح نہیں ہے ہمارے دھرم کا اپمان ہے یہ اگر ویٹر ہمارے سیفرن کپڑے پہنیں گے اب ویٹر کیا کرتے ہیں لوگوں کو کھانا سرف کرتے ہیں کسی کا کھانا یہاں پر چھینتے تو نہیں ہیں یہاں پر ایک بہت ہی بڑا کلاسسٹ ایٹیٹیوٹ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ پتہ ان دھرم کے ٹھیکے داروں کو اس سے پرابلم نہیں ہے کہ پرگیا تھاکورف ایک ٹیرر اکیوزڈ سیفرن کپڑے پہن کر گھومتی ہے اپنے آپ کو ہندو بتا کر گھومتی ہے تب ان کا ہندو دھرم خطرے میں نہیں ہوتا لیٹرلی ایک پولیٹیشن جو کی ٹیرر اکیوزڈ ہے ایسی حرکتیں کرتا ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر ایک ویٹر ایک ایماندار ویٹر جو صرف اپنا کام کرنے لگ رہا ہے مہنت کر کے پیسے کمانے لگ رہا ہے وہ اپنا کام کرے اچھا کام کرے تو اس سے پرابلم ہو جاتی ہے اس سے دھرم خطرے میں آ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ویٹر ایک ایسی جوب ہے جسے لو لیول پر دیکھا جاتا ہے سوسائٹی میں آئرینی کی بات یہ ہے کہ دھرم کے نام پر ایسے کلاسسٹ ایٹیٹیوڈز فیلائے جاتے ہیں جبکہ اگر ان دھرم کے ٹھیکے داروں نے صحیح میں دھرم کے بارے میں کچھ پڑھا ہوتا تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کی ایکچولی میں ہمارے ریلیجس سکرپچرز کیا کہتے ہیں بھگوت گیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ کرشن ارجن سے کہتے ہیں جو سب سے ہائیسٹ یوگی ہوتا ہے وہ ہر لیونگ بین میں ایک والٹی دیکھتا ہے سوامی بیویکانن اہم بھرم آسمی کے کونسپٹ یہ بات کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہ کہاں سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے فیمسلی کہا تھا 2017 میں ایک ٹوٹر ہینڈل جو کانگریس کے وولنٹیرز کے دورا چلائے جا رہا تھا اس میں ایک میم پوست کیا گیا تھا پردان منتری نردر موڈی کے اوپر جس میں یوکے کی پرائیم منسٹر موڈی کو کہہ رہی تھی کہ تو چائے بیچ اب کانگریس نے اپنے آپ کو اس چیز سے کافی ڈسٹنس کر لیا تھا لیکن بی جے پی کے جو گجرات کے چیف منسٹر تھے اس وقت انہوں نے پوست کیا تھا کہ یہ کتنا کلاسسٹ ریمارک ہے اور گریب لوگوں کے خلاف ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن کچھ ہی مہینے بعد بی جے پی لیڈرز اپنے سپورٹرز کی کلاسسٹ منٹیلیٹی دیکھنا بھول جاتے ہیں کچھ ہی مہینے بعد ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا تھا بھاسٹیک بار ڈانسر سونیا گاندھی اب یہ ایک اور ایسی چیز ہے جو سونیا گاندھی کے اگینس استعمال کری جاتی ہے کہ وہ دیکھو وہ بار ڈانسر ہے پہلی چیز تو سونیا گاندھی نے کبھی بار ڈانسر کے طور پر کام نہیں کیا ہے وہ ایک اٹیلین تھی ان کا اٹیلین نام ہے ان کے فادر ایک اٹیلین ہاؤس بیلڈر تھے 1965 میں وہ یوکے گئی تھی پڑھائی کرنے کے لیے اور وہاں پر انہوں نے ایک ریسٹرینٹ میں کام کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس ریسٹرینٹ میں اکثر وہ آلکوہول بھی سرف کرتی تھی تو اسی چیز کو لے کر کچھ لوگ ایگزیجریٹ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو وہ آلکوہول سرف کرتی تھی بار میں کام کرتی تھی اسے اور ایگزیجریٹ کر کے دکھا جاتا ہے کہ وہ بار ڈانسر تھی اگر کوئی ویٹر کا کام کرنے لگ رہا ہے انہوں نے یہ سائیڈ جوب کری تھی جب وہ سٹوڈنٹ تھی جو بڑی عام بات ہوتی ہے اگر کوئی ویٹر کا کام کرنے لگ رہا ہے لیکن کیا غلط ہے اس میں نریندر موڈی چاہے چائے بیچے سونیا گاندی چاہے آلکوہول بیچے یا رمائن ایکسپریس میں ویٹرز کھانا سرف کرے ان میں سے کسی کو بھی یہاں پر گالی دینا اس چیز کا مزاک اڑانا یہ ایک کلاسزم ہے یہ کلاسزٹ ایٹیوٹ دکھلاتا ہے اس طرح کے ایٹیوٹ سے سوسائٹی پر کیا آثر پڑتا ہے یہ ایک زیادہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ نہیں ہوگی دوستو کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں بھی کتنا ان کلاسزٹ ریمارکس کو استعمال کرتے ہیں اکثر مزاک میں ہم اپنے دوستوں کو بھنگی کمینہ کنجر کر کے بلاتے ہیں کسی کپڑوں کا مزاک اڑانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کیا جھگیوں والے کپڑے پہن رکھے ہیں ہم صفائی کرمچاریوں کو کوڑے والا کر کے بلاتے ہیں پیرنٹس اکثر اپنے بچوں سے کہتے ہیں اگر پڑے گا لکھے گا نہیں تو کیا کوڑے والا بنے گا ہم سب کو پسند آتا ہے جب ایک سیکیورٹی گارڈ میڈ باربر ائر ہوسٹس کوڑیر ڈیلیور کرنے والا ہمیں سر یا میڈم کر کے بلائیں لیکن کیا آپ ایمیجن کر سکتے ہو انہیں ہم سر یا میڈم کر کے پکاریں تو انیمیجنیبل لگتا ہے نا یہ سننے میں بہت سے لوگ تو اکثر انہیں گریٹ بھی نہیں کرتے وہ آپ کو ہائے ہیلو کہتے ہیں دوسری طرف سے لوگ انہیں اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں نیچے لے لیول کا سمجھتے ہیں ایک لور سیکشن کا سمجھتے ہیں سوسائٹی میں ایک کلاسسٹ سوسائٹی کی سب سے بڑی خاص بات پتا ہے کیا ہے ایک انسان جو ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے وہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو تو ہمیشہ چھینچی کر کے دیکھے گا مو موڑ لے گا لیکن اپنے سے اوپر والے لوگوں کے سامنے ہمیشہ ہاتھ جوڑ لے گا جی سر جی میڈم ایک ہائرارکی ہمیشہ رہے گی اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ تو سپیریورٹی کمپلیکس دیکھنے کو ملتا ہے اور اپنے سے اوپر والے لوگوں کے سامنے انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے لوگوں کے اندر یعنی اپنے آپ کو ایک ہائرارکی میں کہیں فٹ سمجھنا کہ میری جگہیں اس پوزیشن پر ہے اور میرے سے نیچے جتنے لوگ ہیں میں انہیں بڑے گندی طریقے سے ٹریٹ کروں گا اور میرے سے اوپر جتنے لوگ ہیں میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لوں گا نیٹ فلکس پر ایک بڑی اچھی فلم ہے اس کے رگارڈنگ پلیٹ فارم کر کے کبھی ٹائم ملے تو دیکھنا ہو سا ان چیزوں سے دیش کے پروگریس پر دیش میں ہو رہی ڈیولپمنٹ پر ایک بہت برا اثر پڑتا ہے خود ہی سوچ کر دیکھئے جب ایک سیکشن آف پروفیشنز کو دیش میں اتنا نیچے سمجھا جائے گا کوئی انہیں کرنا نہیں چاہے گا تو کوئی ڈھنگ سے وہ کام نہیں کرے گا سوسائٹی میں ایسے پروفیشنز کو رسپیکٹ نہیں ملے گی سیلری کم ملے گی برے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا تو کام بھی پھر ویسا ہی ہوگا اور اگر ہمارے دیش کے شہروں میں ڈھنگ کی اربن پلاننگ نہیں ہو رہی ہے ڈھنگ کے فٹ پاتھ نہیں بنتے ہیں ڈھنگ کی سڑکیں نہیں بنتی ہیں اچھا سیویج سسٹم نہیں بنتا ہے ساف سفائی ڈھنگ سے نہیں ہوتی ہے تو کس پر بلیم جانا چاہیے ان سب کا سوچنے والی بات ہے بہت بہت دھنے والی